جھوٹ فریب دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے چھل کپٹ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا چگلی نندہ برائیاں دنوں دن بڑھتی جا رہی ہیں لوگ مطلب برست ہوتے جا رہے ہیں سوارتی نیحت سوارت اپنے سوارت کے لیے کسی کو بھی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے سے لوگ باج نہیں آتے اپنے سوارت صدی کے لیے لوگ پاگل ہوئے فرتے ہیں تو یہ سوارت انسان کو گمرا کر رہا ہے سوارت انسان کو ڈبو رہا ہے اس سوارتی سنسار میں مالی کا پیار پانا کوئی آسان نہیں ہے دنیا روکتی ہے دنیا والے روکتے ہیں گھر پریوار والے روکتے ہیں ترہ ترہ کے چل کپڑ ترہ ترہ کی چاترتہ ایسی ایسی چاترتہ دکھاتے ہیں کہ جیب دنگ رہ جاتا ہے تاکہ وہ مالک سے دور ہو مالک کا نام نہ جبیں سو اس گھور کڑیوگ میں مالک کی پیار محبت میں چلنا کوئی آسان کام نہیں جو تو پریم کھلن کا چاہو سر تر تلی گلی میری آو اس مارک پیر تریجے سر دیجے کان نہ کیجے مالک کی پیار محبت کا راستہ گرو سہوانوں نے اپنے جبردست شبدوں کی دوارہ بتایا ہے کہ اس پیار محبت کے راستے میں چلنا آسان نہیں ہے سر دینا پڑتا ہے جیتے جی سر دینا اپنی خودی کو مٹا ڈالنے کو کہا گیا ہے اپنے امکار کو مٹا ڈالو اپنی میں خودی کو مٹا ڈالو جب اندر میں نہیں تو آپ کہاں ہیں آپ مر گئے اور جب خود مر گئے تو مالک کو پایا جا سکتا ہے چاکھا چاہے پریمرس راکھا چاہے مان ایک میان میں دو کھڑگ دیکھا سنا نکار آپ مالک کے پیار محبت کو پانا چاہتے ہیں دوسرے طرف مان بڑائی عجت رکھنا چاہتے ہیں خودی کے چکر میں فسے ہوئے ہیں تو بھائی یہاں مالک کا پیار ہوتا ہے وہاں امکار نہیں ہوتا اور یہاں امکار ہوتا ہے وہاں مالک کا پیار نہیں ہوتا خودی کو آگے نہ آنے دو میں کچھ ہوں میری ہستی ہے جب جب آدمی میں کرتا ہے امکار کرتا ہے مالک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جا گھٹ پریمن سنچری سو گھٹ جان مسان جیسے کھال لوہار کی سوانس لیت بین پرام یہاں مالک کا پیار نہیں یہاں مالک کی محبت نہیں وہ جیتے جی مردے کے سمان ہوتے ہیں یہاں مالک کا پیار نہیں ہوتا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے لوہار کی دھونکنی ہوتی ہے لوہار کی کھال سوانس لیتی ہے چھوڑتی ہے جب وہ سوانس لیتی ہے تو اندر راک جاتی ہے اندر دھوان جاتا ہے اور جب وہ سوان چھوڑتی ہے تو کوئلیں دہک اٹھتے ہیں انگاریں دہک اٹھتے ہیں اسی طرح جن کے اندر مالک کے پیار محبت کا مادہ نہیں چھل کپٹ تھگی بے ایمانی برستہ چار سارا دن جن کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے دھرم کو ایک یریہ سمجھتے ہیں دھرم کو ایک مادے میڈیا سمجھتے ہیں جس سے اپنا اولو سیدھا کیا جائے تو ایسے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ جب کھینچتے ہیں تو برائی ہی اندر کھینچتے ہیں سوچنے کے لیے اور جب سوان چھوڑتے ہیں تو کسی کے پرتی جہر کسی کے ٹانک ہنچائی چگلی نندہ برائیاں ہر سمجھ کرتے رہتے ہیں اللہ وحی گروہ مالک کے نام سے کنی کتراتے ہیں تو بھائی مالک کے پیار محبت میں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے شیر کو جگانا آسان کام نہیں ہوتا ایک بار کچھ سیوہ دار ایک ببر شیر کا بچہ تھا یا شیر کا پتہ نہیں بہت پہلے کی باتیں ہیں وہ لے کے آئے چھوڑ گئے گروہ جی کچھ دن یہاں رہے تو وہ کچھ دن رہا کئی بار ہوتا کہ وہ سویا ہوتا تھا سیوہ دار اسے چھیڑ دیتے ہم نے کہا بھائی یہ لکھا ہے پریم کمونا شیر جگانا چھیڑ کے دیکھو جیسے چھیڑ کے دیکھا شیر کے بچے کو وہ سیدھا گڑے کو آیا تو وہ چیگ مار کے بھاگے چھیڑنے والے سجن سک بھات تو صحیح ہے مالک کے پیار میں چلنا کوئی آسان کام تھوڑے ہی نہ آئے منمتے لوگ ٹوکتے ہیں من ٹوکتا ہے کام باشنا کرود لو مو انکار پھر من مایا یہ ساتوں کا چکر ویو کار نے جو بنایا ہے یہ مالک کے پیار سے روکتے رہتے ہیں آپ ستسنگ پہ آتے ہیں مالک کے پیار میں آتے ہیں بیٹھے بیٹھے کئی گپ مارنے والے تاش کے پتے کھیلنے والے بینا وجہ ہی دکھی ہوتے رہتے ہیں یار یہ روز ستسنگ چل پڑتا ہے روز جھوڑا اٹھا لیتا ہے تھیلا اٹھا لیتا ہے اس کے بچے بھوکے مریں گے کیوں تیرے سے دانے مانگنے آیا ہے پھر بھی نہیں رہا جاتے ان کی عادت ہوتی ہے سارا دن ٹوکا ٹپنی کرتے رہنا ہاں کوئی شراب پی کے آیا ہو اس پہ خوش ہوتے ہیں یار یہ تو عمر ہے اس کی ایسا کام کرنے کی کیوں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا سڑا برباد ہو رہا ہے اس لیے کہتے ہیں ایسا تو ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا کی چال کو یہ کسی کو سکھی دیکھ کے سکھی نہیں ہوتے کسی کو سیوہ کرتا دیکھ کسی کا مالک سے پیار بڑھتا دیکھ سکھی نہیں ہوتے بلکہ اپنا پیار بھی گوا بیٹھتے ہیں ایسے بھی مہمورک لوگ ہیں اس دنیا میں تو بھائی مالک سے پیار کسی کو ہو یہ بھاگیا کی نصیبوں کی بات ہے آپ ہی مالک کے پیاری بن جاؤ بھاگیا بنا ڈالو سمن کرو سیوہ کرو سب کا بھلا سوچو بھلا کرو تو مالک آپ کے نہ اندر کمی چھوڑے گا نہ باہر کمی چھوڑے گا چلو اس مارک پہ چلو کون روکتا ہے دل گردہ چاہیے ہمت چاہیے اپنی خودی سے لڑنے کی اپنے انکار کو مارنے کی ایک کلا چاہیے اور وہ کلا ہے سمبرن بھگتی عبادت تو بھائی جو بھگتی عبادت کرتے ہیں جو بچنوں پہ چلا کرتے ہیں وہ ہی من کو جیت پاتے ہیں ورنہ من تو جیتا ہے آدمی کو ترہ ترہ کے شاترانہ چالوں میں اُلجھا لیتا ہے لکشن کرواتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہم نے دیکھا ہے لوگ کئی طرح کی برائیاں کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں گرو جی کیا کہتے ہیں بھائی ہم تو سسنگ میں شریعام کہتے ہیں اور اکیلے کو کسی کو کہہ کے ہم نے کیا لینا ہے ہم تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے سب کو کہتے رہتے ہیں سمیہ کی چال کو سمجھوا چال سمیہ کی کڑیو کی ہے بڑا بہنک سمیہ رشتے ناتے ختم ہو چکے ہیں یہاں رشتہ ناتا ہے سچا تو اس اللہ وحی گروہ رام کا پرمپتہ پرماتمہ صدگر مولا داتا کا جو دونوں جہاں میں ساتھ دیتا ہے دیتا تھا اور دیتا ہی رہے گا کبھی بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا وہ ایک بار ہاتھ جس کا پکڑ لیتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں یہی ہندو ماں پرشیوں نے فرمایا بے دشاستر ہم نے سب ہی پڑے کہ پربو کو اگر جلدی پانا ہے تو اس کی اولاد سے نہیں سوارت بھاونا سے پیار کرو پربو سے پیار کرو تو پربو کی پرابتی جلدی جرور ہوگی اس کے درشن دیار رحمت کے لائے قابل بنتے جاؤ گے دیار رحمت کے لائے